بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدید آپ کا اسس صدیق ٹی وی چینل پہ اور آج بات کریں گے ہم کہ اگر آپ پینٹ کا ویزا لیتے ہیں تو پینٹ کی سہلی کتنی ہے سعودی ریویہ کا اندر کمپنی میں اور آپ کو دھیڑی کتنی ملتی ہے اگر یہاں پر آپ آتے ہیں اور آپ کسی سے پوچھتے نہیں اس کے ویزے کا نام کیا ہے اور آپ کوئی اور ویزا لے کر آ جاتے ہیں پینٹ کا کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ جانتے نہیں ہیں کیا اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر پینٹ کے کاریگر ہیں تو آپ کو کتنا اس کام میں فائدہ ہوگا سعودی ریویہ اندر آنے کے بعد اسی کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اگر آپ کو ویزا مہنگا مل جاتا ہے تو ایک سال تک وہ آدمی چیختا رہتا ہے یار مجھے جنٹر اتنے کا ویزا اگر آپ بھی کوئی ویزا لینا چاہتے ہیں کسی قسم کا ویزا لینا چاہتے ہیں کسی کام کے بھی آپ کاریگر تو ہمارے چینل کے اوپر ہر قسم کی ویڈیو موجود ہوتی ہیں اگر نہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم اس کے برعکس آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا سکتے ہیں آپ لائیو دیکھ لی سکتے ہیں کہ سعودی ریویہ میں اس کا کام کیسا ہے اس میں پیسے کتنے آپ کما سکتے ہیں پینٹ کا کام کا ویزا لے لیتا ہے تو سوچتے ہیں بھائی ہم کمپنی میں چلے جاتے ہیں اور لیبر کی ہیلپر کی کتنے سلری ہوگی بھئی اگر آپ کے پاس ایک دو مہنہ ٹائم آ تو آپ ضرور اس کا تھوڑا تجربہ سیکھ لیں پھر ہی آپ ہیلپر کے کام میں مت آئیں ہیلپر کے کام میں آپ کو پینٹ کا کام نہیں بہت سارے کام کرنے کو ملیں گے ایدھر آئیدھر 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 آ یعنی آپ کوئی عزت نہیں ویلیو نہیں ہوگی اگر آپ ویزا لیں گے تو کسی کاریگر کر لیں گے کسی بھی کام کے اگر کاری کریں تو اسی کام کا ہے ویزہ لیں دوسرا آپ ویزہ مت لیں اگر پینٹ کے کام کے ویزے کے بات کی جائے تو اس کا نام ہے دہانات اس کو بولا جاتا ہے دہانات اور ویسے بھی اس کا نام دوسرا بویا بھی کہتے ہیں اس کو اور دہانات اس کے ویزے کا نام ہے اور آپ جب ویزہ لیتے ہیں اسی کے اوپر ویزے کے آپ کی سیلری بھی لکھی ہوتی ہے کہ اتنی سیلری ہے اتنی آپ کے ویزے کی فیس ہے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جاتا ہے آپ کے ویزے کے اوپر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر دکھایا جاتا ہے اور اگر کمپنی کے بات کی جائے تو آٹھ سو ریال سے لے کر ایک ہزار تک اس کام میں سیلری ہے کام بہت ہی آسان ہے بلکل آسان طریقے کا کام ہے یہ آپ کو مدہ ہے کوئی وزنی کام نہیں ہے کوئی اتنا سٹرونگ کام نہیں ہے اس میں اتنے سیلری بھی کام ہے اور آپ کو صبح اور بارہ بجے کا کھانا بھی اپنی جیب سے ہی لانا پڑے گا آٹھ سو دو سو پلس ایک ہزار ریال سعودی آپ کو ملیں گے یہ تو آپ کو ویزا بھی سستہ ہی مل جائے گا اتنا ویزا مہنگا بھی نہیں ملے گا دو سے ڈائی تین لاکھیں اندر اندر آپ ویزا لے سکتے ہیں پاکستان میں مل سکتا ہے یعنی آپ کو اور اگر دوسرے ویزے کے بات کی جائے پانچ شے لاکھ یعنی کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم اہزاد ویزا لے رہتے ہیں اور پانچ سے چھ لاکھ کا آپ کو ویزا ملے گا اس کے بعد آپ کو نوہ ہزار چھ سو ریال اس کی فیز بے کرنے پڑے گی پھر ہی آپ ایک سال کا ایک کام اپنی جیم میں رکھیں گے اور پھر کام تلاش کریں گے کام تلاش کریں گے جیسے آپ کو ملتا ہے تو ایک سو پچاس سے اوپر اوپر دو سو ریال تک آپ کو دیاری ملتی ہے ہر سعودی رب کے ہر شہر میں مختلف قسم کی دیاری ملتی ہے مختلف قسم کے ٹھیک دار ملتے ہیں اپنا اپنا طریقے کا آ رہا ہے اپنا اپنا ہی ہر کام کا پرسیجر ہے یہاں پر جب ویزا لے کر آ جاتے ہیں تو پہلے سال آپ کو یہی کوئی دوست کم ویزے سستے والے ملتا ہے مہنگے والے بھی ملتا ہے سلام دعوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے پھر آپ بولتے رہتے ہیں یار مجھے تو ایجنٹ نے اتنی کا دیا مجھے تو ایجنٹ نے اتنی کا دیا یہاں آپ کو سعودی ریبیہ کے اندر جو دو ریال کی پیپسی پلائے گا وہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور جو تین لاکھ کی آپ کے اوپر نیکی کرے گا وہ آپ کو سب سے برا لگے گا یہ میں نے سعودی ریبیہ کے اندر دیکھا ہے اور ہو بھی رہا ہے حقیقتا جو کوئی اپنے دوست کے اوپر نیکی کرتا ہے یا اپنے قریبی کے اوپر نیکی کرتا ہے وہ سب سے برا کام کرتا ہے حالانکہ وہ برا کام نہیں کرتا وہ آپ کو یہاں پر رزگار دلانے کے لیے لے کر آیا آپ اپنے مستقبل کے حالات ٹھیک کر لیں وہ آپ پر نیکی ہی کرتا ہے لیکن نیکی برعکس ہو جاتی ہے عقس ہو جاتی ہے اس کے اوپر اور کوئی مزید انفرمیشن چاننا چاہتی ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج ہے ہمارا اصس نیک ٹی وی آپ فیس بک کے اوپر ہمیں سرچ کرتے ہیں اصس نیک ٹی وی پر مزید ایسی انفرمیشن ویڈیو میں وہیں پر اپلوڈ کرتا ہوں سیم یوگوپ کے اور مزید کوئی مزید انفرمیشن جاننے کی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں دیجئے دادت اللہ حافظ